ہلو دوستوں اسلام علیکم منزل ایک ایڈ میں یوٹیوب چینل پہ ایک بار فرز سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے منزل ایک ایڈ میں یوٹیوب چینل دوستوں آپ کی جو منزل ہے ریٹ اگزام ہو چاہے سیٹیٹ اگزام ہو چاہے کسی بھی طرح کا اردو کا کمپیٹیٹیو اگزام ہو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے ہم بلکل بیسک سے بلکل شنیے سے آپ کو پہنچانے کے لیے لگاتار پریاثرت ہیں اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو ویڈیو کو برائیم ہیربانی پورا ضرور دیکھیں اور پلے لسٹ بنی ہوئی ہے آپ اس کو اپنے وشیہ وستوں کے ساتھ میچ کر کے وشیہ وستوں کو سمجھیں اگر کنٹینٹ آپ کو پسند آیا آپ پچھلے سال کے پیپر اٹھائیں اس کو میچ کریں اور پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اتنا آپ سے میری یہی گزارش ہے دوستوں دوستوں ہماری اردو لینگویج کے اندر اردو نصر و نظم کے کچھ ٹوپکس ہیں جس میں اردو نصر نظم کا تو ہم نے پورا کر لیا تھا اور اردو نصر کا بھی یہ لگ بگ انتیم ٹوپکی ہے دوستوں خاص خاص جو میں نے ویسے آپ کو کروا دیئے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو پلیلشٹ اوپر بنی ہوئی ہے اردو گرامر نام سے اس کے اندر اردو نصر کی جتنی بھی قسمیں ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا داستان ہے ناویل ہے ڈراما ہے افسانہ ہے تنز و مزا ہے خاکہ نگاری ہے انشاہیہ نگاری ہے سوانے خیات ہے اس طریقے سے اور آج بھی دوستوں ہماری کلاس بہت امپورٹنٹ کلاس ہے کئی بار ویسے زیادہ ڈیپلی سوال اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے بس اوپرا اوپری جو بھی سوال ایک بار پوچھا جاتا ہے اس کو ہم اس کا ادین کرتے ہیں کس طریقے سے اس میں سے سوال پوٹ اپ ہوتا ہے اور کیا ہوتی ہے تنقید دوستوں تنقید کے معنی ہے کھرا کھوٹا پرکھنا کھرا کھوٹا پرکھنا تنقید کا معنی کیا ہے کھرا کھوٹا پرکھنا یعنی اسطلاح عدب میں تنقید کسی فن پارے یا تقلیق کے معاصل میں معایب و خوبیوں اور کمیوں کو پوری دیانت اور امانداری کے ساتھ پیش کرنے کو کہتے ہیں یعنی تنقید کرنے والے کو نقاد اور یا ناقد کہتے ہیں دوستوں یہاں پر نقاد اور ناقد کہتے ہیں اردو میں عدبی تنقید کا آغاز محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے ہوئی ہے یہ سوال پوٹا پوٹا ہوتا ہے دوستوں کئی بار اردو کے اندر عدبی تنقید کا آغاز محمد حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات اس سے مانے جاتی ہے اور حالی کی مقدمہ شعر و سائری یہ سب سے پہلی مستند تنقید کتاب ہے اگر سچمچ جس کو کھرا کھوٹا پر اگر پرکھا گیا ہے اردو شائری کے اندر تو اس کے اندر اردو عدب کے اندر تو اس کے اندر الطاق حسین حالی کی مقدمہ شعر و شائری مقدمہ شعر و شائری سب سے پہلی تنقیدی کتاب ہے اس کو پورا کھرا کھوٹا کے اوپر پرکھا گیا تھا دوستوں محمد حسین آزاد حالی شبلی عبدالحق احتشام حسین وغیرہ یہ مشہور اردو عدب کے تنقید نگار ہیں یعنی کی کسی شائر یا عدیب کی کسی تخلیق کے بارے میں اپنی پسندگی یا ناپسندگی کے اظہار کو تنقید کہتے ہیں آپ تو سمجھ میں ہیں دوستوں یعنی کی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کسی ویسے وستو پر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا ٹپنی کرتے ہیں آپ یوں سمجھو ٹپنی کر ٹپنی کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ کس درشتی سے درشتی کون جو بھی دوسرے ویدوان ہوتے ہیں کسی کی اپنے جو بھی ان کی لکھی ہوئی ویسے وستو ہے اس کے اوپر ٹپنی کرنا اگر صحیح ہے تو صحیح غلط ہے تو غلط اور اس کو اپنی یوں مانتے ہیں کہ تنقید کے روپ میں اس کو وہ لکھتے ہیں تو کہنے کا مطلب دوستو تنقید کا ہے کسی شاعر یا عدیب کی کسی تخلیق یعنی کہ اس کی جو بھی ویشے وستو لکھی ہوئی ہے جو بھی اس کی ویشے وستو ہے اس کے بارے میں اپنی پسندگی یا ناپسندگی کے اظہار کو تنقید کہا جاتا ہے اور ویشے طور سے اگر ہم دیکھیں اس میں سے پرشن پوٹ اپ ہونے والا تو ایک تو یہ ہے الطعب حسین حالی کی جو مقدمہ شعر و شاعری ہے وہ سب سے پہلی تنقید کتاب ہے اور محمد حسین آزاد کی آب حیات سے اردو عدب کی تنقید کا آغاز مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ٹوپک تھا آپ کے سامنے کئی بار سوال اس سے پوٹ اپ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں اچھے سے سمجھیں اور کیسا لگا یہ پریاس میرا اور آپ برائے مہربانی اپنا قیمتی مشہورہ کمٹ بوکس میں مجھے ضرور دیں دیجی مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ جہین جہ بارد